دوسری خلافت کا زمانہ ہے ایک شخص کو پکڑ کر دربار میں لائیا گیا خلیفہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص کچھ عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے خلیفہ کے اس تفسار پر بتایا گیا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں فتنہ سے محبت کرتا ہوں اس شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں حق کو ناپسند کرتا یہ شخص کہتا ہے کہ میں یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں اور جسے دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس شخص کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ابھی تک آئی نہیں جو پیدا نہیں ہوئی میں اس کا اقرار کرتا ہوں خلیفہ یسن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اس کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں جاؤ اور عبالحسن کو بلالاؤ یعنی مشکل کے حل کے لیے مشکل کشا کو بلالاؤ خیر کچھ ہی دیر میں امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام دربار میں تشریف لائے مولا نے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہتا ہے کہ عبالحسن یہ کہتا ہے کہ میں فتنہ سے محبت رکھتا ہوں فرمایا ٹھیک ہی تو کہتا ہے قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً یعنی جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں فرمایا کہ یہ شخص اپنے مال اور اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے یعنی فتنے سے محبت رکھتا ہے قابلحسن یہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ حق کو ناپسند کرتا ہے مولا نے کہا قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَجَعَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ یعنی جب موت کی بےہوشی حق کے ساتھ آگئی اور یہ وہی چیز تھی جس سے یہ بھاگا کرتا تھا فرمایا کہ یہ موت کو ناپسند کرتا ہے یعنی سکرت الموت موت کی بےہوشی موت کا آنا موت کو یہ ناپسند کرتا ہے موت چونکہ حق ہے لہٰذا یہ حق کو ناپسند کرتا ہے اور مولا کو بتایا گیا کہ یہ تیسری بات یہ کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے مولا نے کہا کہ قرآن حکیم میں یہ ارشاد ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَئِن وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَحُودُ عَلَى شَئِن یعنی یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کا دین صحیح نہیں اور نصارہ یہ کہتے تھے اور یہ شخص کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی تو کہتے تھے یہودی کہتے تھے کہ نصارہ صحیح راستے پر نہیں اور نصارہ کہتے تھے یہودی صحیح راستے پر نہیں اور یہ شخص کہتا ہے کہ وہ دونوں ٹھیک کہتے تھے یعنی یہ دونوں کی تصدیق کرتا ہے کہ اب الحسن یہ شخص کہتا ہے کہ جس کو اس نے دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ذات بابرکت اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے کہ جس کو اس نے دیکھا نہیں لیکن خدا پر ایمان رکھتا ہے اور آخری بات یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی میں اس کا اقرار کرتا ہوں فرمایا وہ قیامت ہے وہ قیامت کے جو ابھی آئی نہیں وہ قیامت کے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی اس قیامت کے آنے سے پہلے اس قیامت کا اقرار کرتا ہے ایمان رکھتا ہے امیر المومنین نے جب ان سوالات کے جوابات دیئے تو اس طرف سے آواز آئی لولا علی لہالکا عمر کہ آج اگر ابو الحسن نہ ہوتے آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا